محسن ملت، آبدوئے جماعت، صدر کانفرنس، حضرت مولانا، پاری مجمع حسن صاحب قیدی حفظ اللہ کی اجازتے میں اپنی خطاب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور اسٹیج پہ جلوہ افروض مولانا جلال الدین فیضی، عبد الرحمن شاہد اور اسی طریقے سے دیگر ولمائے کرام حاضرین اعظام خواتین ملت، عزیز بچو میں یہ موضوع چاہتا نہیں تھا، یہ زبردستی میرے گلے میں ڈالا گیا ہے، جب ایک بار کسی موضوع پر ایک دو بار میں بول دیتا ہوں تو مجھے پسند نہیں ہے کچھ بھائی شاید میری یہ تقریب سن چکے ہو لیکن کہیں وقت کم ملتا ہے، تو چند باتیں آتی ہیں کچھ باتیں نہیں آتی ہیں لیکن میں بالکل نئے انداز میں اس کو بیان کروں گا جنہوں نے سنا بھی ہوگا انہیں نیا پن کا احساس ہوگا اور وہ ایسے بھی جنب بلا رہی ہے یہ موضوع ہی کچھ ایسا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اکتا ہٹ نہیں ہوتی یا ایک دو بار سن چکے ہوتے ہیں تو بھی وہی موضوع دے دیتے ہیں تو میرا یہ اسکی آر کیا ہوا موضوع نہیں ہے، میں کچھ اور موضوع دینا چاہتا تھا اچھا کچھ لوگوں نے مجھے راستے سے پھون کیا کہ مولانا صاحب آپ آ رہے ہیں جب سے انہوں نے کہا میں نہیں تو مجھے تو آ نہیں ہے آپ آ رہے ہو کیا لالا زپارہ سے وہ صحیح سے ہمارے بہت سارے بھائی مانکورد منڈالا ہوا وہاں سے اپنے معلومی ملاب سکھتے لوگ مونگرہ سے بہت سارے لوگ میرے جاننے والے اور انہوں نے پھون کیا کہ بھئی جنت کلا رہی ہو اور ہم نہ آئے ایسا کہتے ہیں جنت اگر کلا رہی ہے تو ہم آ رہے ہیں راستے میں ہیں تھوڑا سا آپ کتری روک کے کریے گا تو جنت سے پہلے جو میں نظم آمدور پر پڑھا کرتا تھا جو ایک دو جلسوں میں میں نے نظم پڑھی ہے میں انشاءاللہ نظم بھی بدل کے لائے ہوں میں نے آدھی یہ نظم لکھی ہے ایک دو اسے پڑھ کے میں اپنی تطریق پر آ جاتا ہوں جنت کی طمنا ہے کر اللہ پر آ دی جنت کی طمنا ہے کر اللہ پر آ دی کر کے کناہ بن دے نہ بن اس کا تباوی جنت کی طمنا ہے کر اللہ پر آ دی جو شرک پہ مر جائے وہ دو زفن جائے گا جنت کی طمنا ہے کر اللہ پر آ دی جو شرک پہ مر جائے وہ دو زفن جائے گا جنت کی طمنا ہے کر اللہ پر آ دی جنت کی طمنا ہے کر اللہ پر آ دی پر آ دی پرزت ہے ابھی عقوب کی تیاریاں کر لو پرزت ہے ابھی عقوب کی تیاریاں کر لو محشر میں خدا ہوگا ہر ایک بند فحد کا فی جنت میں جو جانا ہے کر اللہ کو راضی ہر شکتے اللہ کناب کرے گا سرجمان کلاس لیٹر بھی کوئی نہیں ہوگا مہشر میں خدا ہو ہر ایک بندے کا قاضی اور جنت کی بقاوتوں اسے نہ مل پائے گی جنت سنت کی بقاوت اسے نہ مل پائے گی جنت بدرت میں تجوبا ہے بغیرت نہیں آتی بدرت میں تجوبا ہے بدرت میں ہی آتی جنت کی کمننا ہے کر اللہ کو راضی حضرات دنیا میں کون ایسا انسان ہوتا جس کے دل میں جنت کی تڑپ نہ ہو کمننا نہ ہو آرگو نہ ہو محبتت نہ ہو شوق نہ ہو جس تجو نہ ہو اشتیاب جنت ہے ہی ایسی چیز آرام آشائت کی جگہ آیش و عشرت کی جگہ موج مستی کی جگہ اور ایسی جگہ جہاں جانے کے بعد پھر کبھی دنیا میں آنا نہیں ہے اور جہاں جانے کے بعد کبھی موت آنی نہیں ہے تو میرے بھائیو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف دنیا کی کمننا اور آرگو کر لینے سے ہمیں جنت مل جائے گی صرف کمنناوں اور آرگو کی جنت نہیں ملے گی اس کے لئے عمل کرنا پڑے عمل کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے مشقت کی ضرورت ہے جد و جہت کی ضرورت ہے حضر پورٹ ٹارکٹ بنانے کی ضرورت ہے جہاں ریمان اور عمل سالے کے تسوہ شعاری و طاہر صداری کے اللہ کی جنت کی کہاں دیکھنا میرے بھائیو یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری اور آرگو اچھا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ نے جنت اور جہنم لکھی ہی دیا فلا آدمی جنتی فلا آدمی جہنم تو پھر عمل کرنے کا فائدہ جا یہ سوال صحابہ نے بھی کیا آئیے میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں کہیں مسلم کتاب القدر کی حدیث ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پاک اس طرح ہے حدیث کا بھی مزا لیتی ہے اور حدیث کے اندر تو چاشنی اور لذت ہوتی ہے ہم لوگ کتا کہانی سنانے والے مولنی یا مقرر نہیں ہیں انہا احدتوں یجمعو فی خلق امی فی خلقوہو فی بطن امی اربعین لومن سکم تکونو علاقتاً مثل ذالک سکم تکونو غزتاً مثل ذالک سم یبعث اللہ علیہی ملک فیانپکو بیه الروح فیانپکو بیه الروح کی خیقتت اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دنوں تک کماتی جاتی ہے یہ جو نطفہ ہوتا ہے چالیس دن تک ماں کی پیٹ میں وہ پڑھا رہتا ہے وہ حقیف کا نطفہ چالیس دن کے بعد وہ حقیف کا نطفہ خون کے جمع ویے لوٹڑے یعنی آنکا کی شکل میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد چالیس دن جب اور گزرتا ہے تو وہ گزنا ہو جاتا ہے پھر چالیس دن جب اور گزر جاتا ہے یعنی ایک سو بیس دن جب بزر جاتی اس کو اللہ پریشتے کو دیتا ہے اور اس کے بعد چار چیزیں لکھنے کا حکم دیتا ہے اس کی رزق کے لکھنے کا حکم دیتا ہے اس کے عمر کے لکھنے کا حکم دیتا ہے اس کے عمل کا لکھنے کا حکم دیتا ہے اور وہ نیک وقت ہوگا یا بج وقت ہوگا ویسے تو سب کی تقدیر میں پہلے سے لکھتا ہوا ہے چالیس رہ پچاس ہزار مرد پہلے اگرانے پیدا اس سے سب کی تقدیر لکھی تھی لیکن یہ چار چیزیں رینو کی راکھا رائی جاتے ہیں پھر سے اللہ تعالیٰ فرشتے سے لکھواتا ہے لیک ہوگا یا بھولا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ عَحْلِ الْجَنَّةَ سِیمَا يَمْدُو لِلنَّا ایک آدمی برابر اہل جنب کا عمل کرتا رہتا ہے لوگوں کی دیکھنے میں لیکن وہ ہوتا ہے جہنمی ان کی قسمت میں جہنم لکھی ہوئی ہے تقدیر اسے سب قسمت لے جاتی ہے وہ جہنمیوں کا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے ایک آدمی پوری زندگی جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے لیکن ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جنتی ہوگا تقدیر سب قسمت لے جاتی ہے اخیر میں کوئی عرصہ عمل کر جاتا ہے جنیوں جیسے وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو جنت اور جہنم پتا چلا یہ سب کچھ بکھا ہوا ہے ایک انتار کا چھوٹا سا بچہ مر گیا تھا تو اللہ کے رسول اس کے جناسے میں تشریف لائے ہم آئیشہ کہتی ہے توبا لہو توبا لہو ارے یہ ماسوم بچے کے لئے خوش خبری ہے یہ تو جنتی ہے اور صرف جنتی ہی نہیں ہے ارے یہ تو جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے یہ ماسوم بچہ جو مر گیا یہ تو جنت میں جائے گا نبی نے فرمایا وَمَا تَدْرِيَا آئیشہ آئیشہ تمہیں کیسے پتا چلا اِنَّ لِلْجَنَّتِ اَحْلَا وَإِنَّ لِلْنَّارِ اَحْلَا جنتی جنت کے لئے کچھ لوگ پیدا کر دیے گئے ہیں کچھ لوگ جہنم کے لئے پیدا کر دیے گئے ہیں تمہیں کیسے پتا چل گیا یہ جب بچہ جنتی ہے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کو یہ علم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے شارعید حضیف نے لکھا ہے بات میں یہ معاملہ کلیر ہو گیا کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں راجع اول کی مطابق وہ ماطموم بچے جو مسلمانوں کی وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے وہ جائیں گے جنتے ہیں لیکن ہر آدمی کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے جنت کے اندار اسی لئے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر آدمی کا ٹھکانہ جنت میں لکھ دیا ہے صحابہ نے سوال کیا ففیم العمل یا رسول اللہ اللہ کے رسول جب ہر آدمی کا ٹھکانہ جنت میں جہنم نے لکھ دیا گیا ففیم العمل تو ہم عمل کا ہے کوئی کریں عمل کی مشکت کیوں کریں جب ٹھکانہ دکھا ہوا ہے جنت جانمن کا بردہ ہو چکا ہے تو یہ عمل کا ہے تو لگی نے فرمایا اعملو اعملو تلو مویسر لما خلقالا وہ زہاہا تفدیر سے بھروضہ کر کے مت پیڑ جاؤ عمل کرتے رہو عمل کرتے رہو جس کو اللہ نے جس چیز کے لئے پیدا کر دیا ہے انہیں اسی راستے سے چلانے لگتا ہے انہیں ہی دعایت دیتا ہے نمازوں کی توفیق سے دیتا ہے روزوں کی توفیق سے دیتا ہے حجور زکاہ کی توفیق سے دیتا ہے کس قدر تفدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے ہر آدمی کو اللہ اسی راستے سے چلنے کی توفیق دے دیتا ہے کسی کو نوٹنگی اور دووالی کی مجلس میں جانے کی توفیق مل جاتی ہے جہاں رنگیاں رکھ کرتی ہیں ناشتی ہیں کسی کو نوٹنگی اور دوالی کی توفیق سے چلنے کی توفیق مل جاتی ہے تھی ہمارے وہ بندے جن کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اگر انہیں جنت بلائے گی تو جنت کی طرف پاک کے آئے گے دوڑ کے آئے گے کام بھندہ سوڑ کے آئے گے تیسے ہمارے سلفتہ نہیں جب جنت کا نام آتا تھا تو انہوں نے پانی آ جاتا تھا سب جنت کے لیے قربان کر دیا کرتی تھی پیش دیا کرتے تھے بس جنت میں جگہ مل جائے جنت میں پیر مل جائے جنت میں ایک پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے ہمارے صحابہ آبی کی دنوں تہدا میں اپنا پورا بھاگ جنت میں صرف ایک پیر کے لیے پیش دیا تھا ایک یتیم اور مستین ساری بچے کو دینے کے لیے جب نبی نے یہ خوش حبری صدائی تھی یہ باغ اگر سنتے رہے ہو ایک پیر خرید رہے ہو اس پیر کے بدلے اللہ تمہیں جنت میں پیڑ دے گا تو میرے بھائی یہ جنت ہے عمل تو کرنا پڑے گا تیر عمل کی جنت میں نہیں لگی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جنت بھی یہ خواہ کی اپنے سفرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے پسے عمل پی ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے پیش پنجر ہو تو برسا سے کیا ہوتا ہے کمنہ بہت اچھی ہے آردو بہت اچھی ہے نیت بڑی پاکیزہ ہے لیکن عمل نہ دارا ایمان میں کمزوری عقیدے میں کمزوری تو میرے بھائیوں آپ کا یہ خواب شاید شرمی لے تابیر نہ ہو سکے شاید آپ اللہ کی جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکو میرے بھائیوں دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کیا تمہیں آؤ کمپیر کر کے دیکھتی ہیں آؤ موادلا کر کے دیکھتی ہیں یہ دنیا کی زندگی اور جنت کی زندگی میں فرق گیا ہے یہ دنیا کی زندگی انٹرینمنٹ ہے یہ نہ وہ لئی بھائی کھیل تماسہ ہے یہ میں نہیں کہتا اللہ کا کلاب کہتا ہے اعلمو انلم الحیات الدنیا نعب و لحم و زینت و تفاہر بینکم و تقاظر بالنمال والاولاد وہ لوگوں جان لو یہ دنیا کی زندگی نہ ہو نہیں بھائی کھیل تماسہ ہے نیند کی چیز ہے آپس میں فخر کی چیز ہے مالو اولاد میں کاظر میں فخرت دکھانے کی چیز ہے کہ مسئلہ رئی سن آجابل کفارا نبات ہو آجابل کفارا نبات ہو کس کی نساہت ہو بارش کی طرح ہے جو کسی جگہ برستی ہے تو چھتی لیلے ہانے لگتی ہے کسانوں کو بڑا اچھا لگنے لگتا ہے یہ کنیا کی زندگی بس اتنی ہے بارش ہوئی چھتی لیلے ہانے لگتی تم میں یہی جو فتر آہو مصورا چند ہی دن گزرتے ہیں کسی بھی مرجانے لگتی ہے دھوپ جاتی ہے تم میں امونہ داما پھر چورا چورا ہو جاتی ہے ان سے کاش دیا جاتا کانی ختم ہو جاتی ہے یہی دنیا کی زندگی ہے میرے بائیوں وہ بل آخرتی عذاب شجید و بخفرت ملاللہ و رقمان اب آخرت میں دو ہی چیزیں ہوگی یا تو سختا عذاب ملے گا یا جہنم میں جانا ہوگا یا آتا کی بخفرت و جنت ملے گی یا آتا کی بخفرت و جنت ملے گی وہ مل حیاتو دنیا اللہ مطاول غرور ارے دنیا کی زندگی تو مازے کھیل سماسہ ہے نظر کا دھوکا ہے وہ دنیا کی پیچھے بھاگنے والوں کیا تمہیں معلوم نہیں یہ دنیا فانی ہے دنیا کی نمت سے فانی ہے اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا اتنی عجیب تل ہے انسان کی زندگانی دو دن کی زندگی کو سمجھا ہے جاب دانی کیا دور بچ بنے گا کیا فیری کیا جوانی قانی کا بلگلا ہے انسان کی زندگانی اپنی رضا نہ آئے اپنی خوشی نہ جائے جو آئے آکے جائے جو جائے پھر نہ آئے یہی حال ہے جہاں کا یہی ریت ہے پرانی پانی کا بلگلا ہے انسان کی زندگانی تو میرے بھائیو یہ دنیا اور جنگت کی زندگی کا آئیے تھوڑا میں کمپیر کر کے بتا دیتا دنیا کی زندگی مشقت کی زندگی جد و جہد کی زندگی ہے پریشانی کی زندگی ہے بیماری کی زندگی ہے سکر و تھاکہ کی زندگی ہے کستحالی کی زندگی ہے تنگ جستی کی زندگی ہے گندگی کی زندگی ہے پدر آخرت کی زندگی وہ سہت اور سندگی کی جگہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے وہاں گندگی کا تصور نہیں وہاں نفاست ہی نفاست ہے نذاکت ہی نذاکت ہے نذاکت ہی نذاکت ہے وہاں موج ہی موج ہے مستی ہی مستی ہے وہاں نہ پھوک ہے نہ بلگم ہے نہ پشاب ہے نہ پرخانہ ہے نہ حیث ہے نہ نفاق ہے صرف موج ہے صرف مستی ہے دو حدیث پڑھتا ہوں گا دو حدیث پڑھتا ہوں گا کستحالی ایک بھی نہیں سناؤں گا صرف حدیث سناؤں گا بخاری مسلم کی یا صحیح ہے پہلی حدیث جو میں بڑھوں گا صحیح مسلم کتاب الجدہ کی ہے حضرت ابو حریرہ رابعی حدیث میں حدیث بھی سترہ ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو نادی منازم ان لکم ان تشفو خلا فوقمو ابدا و ان لکم ان تحیو خلا تموتو ابدا و ان لکم ان تشفو خلا تحرمو ابدا و ان لکم ان تتعامو خلا تباتو ابدا فدلک قوم اللہ تعالا و نوضوان تلكم الجنہ و رضو موحا بما کم تتاقلون رواح الامام مسلم بسیهی بی کتاب الجنہ و سفت نعیمها امام مسلم ان يالفاظ کے ساتھ ساتھی اس کو اپنی صحیح کے کتابوں تحرمو ابدا و نعید اہلیہ کو ذکر کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ایک پکارنے بالا پکارے گا ان لکم ان تشفو فلا تستمو ابدا یار یہ ہنگامہ بس کرو اتنا نکم ان تشفو فلا تستمو ابدا ارے تمہارے لیے جہد مندی ہے تنگرستی ہے تُم کبھی بھی بیمار جنت میں نہیں ہوگے دنیا میں کوئی نفس سب گئی ہے کوئی بیماری ہو گئی ہے تنگرستاد جو یہ بھی سر پہ چڑپ رہا ہے چین نہیں آ رہا ہے جوانس میں پریشہ بھائے جنت میں ایک بورا بھی جائے گا اس کو بھی کوئی بیماری لائک نہیں ہوگی وَإِنَّا لَكُمْ مَنْ تَحْيَوْ فَلَا تَمُوْتُو ابدا اور تُم ہمیشہ جنت جنت میں زندہ رہوگے کبھی موت نہیں آئے گی وَإِنَّا لَكُمْ مَنْ تَشِفُوْ فَلَا تَمُوْتَا رَوْنُوا ابدا تُم ہمیشہ جنت میں جوان رہوگے کبھی بھی بھوڑے نہ ہوگے وَإِنَّا لَكُمْ مَنْ تَنَامُ فَلَا تَبَسْ وَبَدَا اور تُم جنت میں ہمیشہ نازم عمت میں رہوگے کبھی بھی ہستا حالی کبھی بھوڑے نہ ہی دیکھوگے قرآن پڑھنا ہے تو سڑھو وَنُوْتُوْ وَنُوْتِ تُمُوْجَدْتَا پُورِتْتُ مُوْحَا بھی مَا تُمْ تُمْ تَامَنُ تیامت کے دن جنتیوں کو بھکار کے کہا جائے گا اور یہی جنت ہے جس کے تم وارث بنا دی گئے ہو قد بلوہا جاؤ اِس کے اندرداتی ہو جاؤ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوگے تو پتا چلا جنت میں گندگی کا تصور نہیں بیماری کا تصور نہیں مشقت کا تصور نہیں اے بور حدیث میں پڑھ دیتا جنت میں سفائی سفائی سکرائی سکرائی جنت میں گندگی کا کوئی تصور نہیں یار درائم تک چکر دبالو یار ایک اور حدیثیں پاس پڑھتا ہوں امام ابن باجہ نے اس حدیث کو کتاب اس دوہت کے اندر نقل کیا ہے اور حدیث کی رابی حضرت اپور وریرا ہے حدیث اس طرح انا بی وریرہ رضی اللہ وآلہ اللہ صلی اللہ وآلہ اول زمرت يدخلون الجنة على سورة القبر ليلة البدر ثم الذین يولونهم على زوی شک بوقب فریج في السمائل ذاة لا يبولون ولا يتخوتون ولا يمسهدون ولا يدخلون امشاتهم الزهب ورشعهم المس ومجامرهم الانوه وَأَزْوَاجُهُمُ الْفَوْرُ الْعِيدِ وَأَخْلَاقُهُمَّ الْأَخْلَخِ رَجُلِ واحدٍ على سورة عبیس مَعَذَرْ ثُّونَ دِرَعَا رَوَاهُمْ امام ابن ماجا سُنَا دِهِ سِنَا دِهِ كِتَابُ الزُّرَد ایسے ہی امام ابن ماجا نے اس حجیز تو اپنی سنن کے کتاب میں بیج بیج میں شیر پڑھ دیتا ہوں تو ہمارے بار وہ رما مقررین بھی میں کہتا ہوں بھئی اب بازاری تقریر میں نہیں کرتا اتنا کارلی بھی سناتا میں شیر ضرور سنا دیتا ہوں ہمارے بات بھائیوں کو اسی میں مزا لیکن جو بھی بات کرتا ہوں غریب کے ساتھ کرتا ہوں کہلا زمرا جو جنت میں جائے گا کہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ہائے ہائے نبی فرماتے ہیں سورت ہم اول دورت یدھر مول الجنت آلا سورت سمر لیلت البدر ایسے جائیں گے جیسے چودہ کا چاند چمک رہا ہوگا ایسے ان کے چیرے چمک رہے ہوگا سم اللہ یلون پھر جو لوگ ان کے بعد چند میں جائیں گے انا زوی یشد دکو قبل بھوی کی سمائی جاتا جیسے آسمان میں کوئی روشن ستارا ہوا ہے چمکتا ہوا دوسرا گرو جو ان کے پیچھے جائے گا آیا آیا اور جنت میں جب چلے جائیں گے نبی فرماتے ہیں لائے بھو شوشو گرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بچوں کے لئے ہاں بچوں آہا شوشو کی ضرورت نہیں لیل پر لائے وَلَایَتَ غَوَتُون پاہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے وَلَایَمْتَ سُكُون بلغم بھی نہیں نکلے گا نیتا بھی نہیں نکلے گا دھوپ بھی نہیں نکلے گی وَلَایَتْ قُلُون دھون بھی نہیں نکلے گی دھوپ بھی نہیں نکلے گی امشا تو ہم اتحب اور جو کنگی ملے گی جنتیوں کو اپنے بالوں میں کنگی کرنے کے لیے وہ کنگی سونے کی ہوگی وَرَشْحَوْ مُلْمِسْ اور حلقا پسینہ کبھی بدن سے نکلے گا تو پسینہ مُشْ کو عمبر کا پسینہ ہوگا اور اس پسینے کا فلسفہ بھی بتایا گیا ہے یہ پسینہ کیوں نکلے گا آپ اس پسینہ بھی نکلے گا جب کوئی گندگی یہ گندگی والا پسینہ نہیں ہوگا مُشْتو عمبر کا پسینہ اس کا مقصد یہ ہوگا کتنی نعمت ہے آپ کھاؤگے 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 جب پید ایک کم بھر جائے گا پھوڑا سا پسینہ ہوگا پید آپ کا سا ہو جائے گا وہ سمجھو کی جس طرح آپ ٹوائلٹ جاتے ہو پورا پید ہلکا ہو جاتا ہے ہلکا سا پسینہ ہوگا مُشْتو عمبر کا پید سا ہو جائے گا پھر سکھاؤ پھر سکھاؤ لاؤ گناو آجا سیک کو آجا سندرہ کو آجا آنا آجا توڑنے کی ضرورت نہیں ہے سب لچک کے آجائیں گا مُشْتے سامنے آتے رو آتے رو تھوڑا سا پسینہ ہوگا پید سا اجابت کی ضرورت ٹوائلٹ کی لوٹا بدنی لے کے ٹھیت سنے جانے کی کہیں بھی ضرور آگر نہیں اللہ اور یہ ہے جنت اور بیویاں وازواز جمل ہو رو لی اور بیویاں ہو رہی ہوں گے ابھی مجیبیوں پر پتہ نہیں آباتا ہوں کی نہیں مجی پر کی نہیں جائے تو میں نہیں آب آب ابھی ہو رہی ان کا تذکرہ وہاں پہنچ آگی نہیں مجھے یہ گیارنٹی نہیں بیویاں ہی رہیں گی ہو بھی حضرت آدم کی شکل ستارے لوگ ہیں آج دنیا میں اگر چھے پھٹ کا کوئی ہوتا ہے چھے پھٹ کا لمبا تڑھنگا ماشاء اللہ میں چھے پھٹ میں تین اینج کم ہوں اب جو چھے پھٹ والے ہوں وہ مجھے بھی لمبے ہوں گے اور سات ہاتھ کی جب دنیا میں کوئی چنگو ہے کوئی لمبو ہے کوئی موٹا ہے کوئی کسی کی ناپ تیری ہے کسی کی آپ تیری ہے اور ساری خرابیوں ہوتی 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 کی نہیں ہوتی ساری خرابیوں کو دور نہ کر کے اور جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا جوان بن نبی فرماتے جنتی جنت میں جائیں گے نہ داری ہوگی نہ ہوگی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا پھل رکی سرما ہوگا اور مولوی لوگ اگر نبی کی سنت عمل کر سرما لگا تو آہو ملی سات بہت سرما لگا گے ہمارے نبی سرما لگا 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 آنکھوں جرم ہوگیا جنت میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ داری نہ موچ کچھ بھی نہیں میرے بھائیو دنیا میں داری رکھ لو دنیا میں داری رکھ لو جا آخرت میں داری کی ضرورت نہیں پڑے گی بھی کل صفحہ چک کی رہا ہوگا تیز یا تیز سال اللہ جانے کسی کیا کیا تیری میں خوزی بھوٹی پارلر وہ کہا کہا جاتی ہیں بس وہ چند منٹ کے لیے تو میں خود صورت بنا پر انکھال دیتے ہیں دس پانچ ہزار پیسے آئی لیتے ہے پھر اللہ نے شکل بنائی ہے وہی شکل پھر آجاتی ہے جو میں بولا نا کہ یہاں رکھو داری جو یہاں داری نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے سزا ہے کاری صاحب نے اچھی بات بتائی کہ جو روز بھی لیٹ چلاتے ہو یہاں داری رکھو ماں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نبی جمان داری چھلتے یہاں رکھو تب نہ یہاں تم شراب پیوگے مہا شراب نہیں ملے یہاں تم لباس ریشم کا پہن ہوگئے جنگ میں لیش ریشم کے لباس محروب کر دیے جاؤ اور یہاں تم اگر داری نہیں رکھوگے اگر جنگ میں چنے بھی گئے تو بات نہیں کسی لیکن یہی عورتیں جب جنت میں جائیں اللہ ان کی آواز کو اس طبر حزین و شمیل بنا دے گا طبرانی شریف کی روایت کی یہ عورتیں اپنے شہروں کے لیے گانا گائیں آج ایک لطا منگش کر گاتی ہے ہمارا نوجوان پھر رکھتا ہے باجان میں سے باہر ہو جائیں سننے کے لیے ہمارا نوجوان پھر اپنے لگتا ہے ناجو لگتا ہے ارے جنت میں تم بھی جاؤ گے تمہاری بیوی بھی جائے گی جنت جنگ جنگ کی بیویاں گانا گائیں گی ایسی خوبصورت آواز میں گانا گائیں گی کوئی بھی انسان نے ایسی آواز نہیں سنی ہوگی سائے کڑے مطا مگی شکر قربان ہو جائے اور گانا کیا گائیں وہ بھی حدیث میں بتا دیا گیا ہے نحن الخیرات الحسان نحن الخیرات الحسان یہ جنت یون سن کا گانا ہوگا ہم خود صورت مپڑے والیاں ہیں خود صورت چیرے والیاں ہیں اجوہ جو قوم انکرام ہم شریف قوم کی دیدیاں ہیں ین در نا بے در نتی آیان ہم ایسی نگاہ ہم سے دیکھتی ہے جس ہمارے شہروں کی آنکھ کو سنکت میدھا کیے یہ گانا وہ اپنے شہروں کو جا کے سنائے گی میری بہن دماری آوام کی اکتی ہو جائے دنیا فیسلی یا برج میں ہم کو فلے کا دالہ دے جو دبائی کا سب سے بڑا برج ہے اس میں میرا فلے بن جاتا ہے چمندروں میں بھی فلے بننے لگے ہے فلا جگہ میرا دالہ ہو جاتا معلومات پھر میرا دالہ ہو جاتا فلا جگہ میری دکان ہو جاتی یہ ہی تمت نارضو اللہ پھول ہی کر دیں گے ایک تمنا اور آرضو ایک ایسے جنتی کی جو سب سے اخیر میں نحنم سے نکالا جائے گا اس کی تم بہت پیار ہوا گیا شاید کبھی سنے ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہانی نہیں ہے یہ کوئی جرین اور کی کہانی نہیں ہے کسی فلا جا رہے ہے تو ناکشہ ہو گیا جھگڑا ہو گیا ایک آخری اللہ کی رسول فرماتے صحیح بخاری کی حدیث ہے سارے اہل توہید جب جہنم سے نکال کر جنت میں سارے اہل توہید کو اللہ جب جہنم سے نکال دے گا اور آپ کو بتا ہے جن کے دانے کے برابر ہمار ہوگا وہ جن 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 کو جن 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 ایک آخری جب جہنم میں رہ جائے جاہل پرہید میں ہوگا جہنم میں موں کے بل پڑا ہوگا دعا کرے گا یا رب یا رب یا 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 اللہ جان من نے میرے چیرے کو جور کر دے لگت قشب ان یا یا اللہ جہنم کی فتوں نے مجھے پرے کار کر دیا ہے وا احرق نی دکا اوہا اے اللہ جہنم کے شوڑوں نے مجھے جلا دیا ہے اے اللہ اب مجھے جہنم سے نکال لے میں یہ نہیں کہتا کہ جنت میں ڈال لے اتنے ہی دعا مانگے گا اللہ بس یہاں سے نکال لے اللہ کہے گا بندے اگر تیری مراد میں نے بھولی کرتی تو کیا گیارنٹی ہے کہ اس کے بات سوال نہیں کرے گا بندہ کہے گا اللہ میں گیارنٹی کے ساتھ لیتا ہوں پختہ آہز و پیمان لیتا ہوں اللہ اس کے بعد میں تُس سے خوش نہیں ماغو گا اللہ فرشتوں سے کہے گھٹی کہ فرشت نکال دو نکال کے جنت کے راستے پہ جان دیا جائے وہ جو جنت کے راستے جب ڈال دیا جائے گا جنت کے راستے پہ پیر نکال آئے گا بندہ اس پیر کو دیکھے گا لن جائے کہے گا کیسے اللہ سے کہوں کہ اللہ اس پیر کے پاس پہنچا دے میں بیگری میں کر چکا بندہ ہمت کر کہے گا یا ربی آو تل لیلہ اللہ مجھے اس درس کے پہنچے پہنچا دے از دل دی میں اس کے سائے پہ بیٹھنا چاہتا اللہ کہے گا ابھی تجھے تو کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کھل اللہ پہ سوال شکریہ دیا اگر یہ سوال میں نے پورا کر دیا کہ اس کے سوال نہیں کھلے گا بھر جن نہیں اللہ فیل کو لجب وقت آو اس کے سوال دی دو در پیر جنگت کے راتے پہ اور پھر پیر پیر جائے گا جس کے اندر جس کے اوپر میرے بھی لگے اللہ بندہ کہے گا یا ربی او جن میلہ تیس شجرہ آس جن ربی دی دیا و آس ربی سمر آ اللہ اس پیر کے پیر پھانا چاہتا ہوں اللہ کہے گا اب تو نے اگری میں کوئی سوال نہیں کروں گا تو سوال پہ سوال دی جا رہا ہے بندہ کہے گا آج اللہ اس کے بعد دوسرا پیر پیر مکنے گا آج بندہ کہے گا اللہ اس کے پاس دوسرا دے گا للچائے گا بندہ لیکن سوچے گا کیسے بولوں اب کتنی فار وعدہ پوڑ چکا ہمت کرے گا یا رب یا رب یا سن لیلا باب جن اے میرے پرور دگار جن کے دروازے کے پاس پہنچا دے میں یہ نہیں کہتا کہ جن جنت میں پہنچا دے میں اللہ جنت میں نہیں بولا بس جرواز میں سکھا لے پہنچا دے اللہ کہے گا ماں اغدر گیا ابن آدم او ابن آدم تو کتنا مکار خطار ہے بار 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 کوئی سوال اب اس کے بار کوئی سوال نہیں کرتا اللہ اسے جنت کے دروازے پہ پہنچا دیں گے جنت کی بینی بینی خوشبو آئے گی جنت کیوں کے چہہانے اور بولنے اور گانے کی آواز آئے گی جنت کے نہروں کی آواز آئے گی خوشبو آئے گی جنت کو اللہ منند اندر سے لل جائے آئے گا بولنے تو کیسے بولنے کتنی بار اللہ ریگریمنٹ کر چکا ہوں کی اب کچھ نہیں مات گا پھر ایک بار ہمت کرے گا یاربیت فل الجنہ اس کو جنت میں پہنچا دوں ابھی یہ راستے میں ہے وقت ختم ہو یاربیت فل الجنہ اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل بندہ کہے گا مہ او ریدو ان آن اکونا اشکا خلقی جا یارب بلا یمین اے اللہ میں تیری محلوق میں تیرے اہل تو ہی بندوں میں سب سے بد نصیب میں نہیں ہونا چاہتا بد نصیبی کی مہر میرے ماں سے پہ لگ جائے گی مولا بد بخت بن جاؤں مولا سارے میرے اہل سوہید بھائی جنت میں چلے گئے مولا میں ہی اکیلے بچ گیا اپنے فغلو کرم سے باب کر کے دا کے گھنے مولا میں اکیلے بچ بچ نہیں ہونا چاہتا تیری رحمت بڑی خوش آدھا ہے اللہ کہے گا ارے اللہ کی رحمت دیکھو بھٹکنے بھالو ادھر ادھر جانے بھالو دوسروں سے ہدایت ماغنے بھالو سمت میں اللہ کا در چھوڑ کے کہاں جا رہے اللہ کہے گا جا بند جن بند میں دافل ہوگا اب جب بندہ جنگت میں دافل ہو جاگا جنگت کی جنگت دیکھے گا بھاگے بھاگے گا جس چیز کو دیکھے گا یہ میرا ہے یہ میرا ہے میرا کوئی نہیں آنا میرا اتنا ہے اب آپ کہ دیا جائے وہاں زمین جو ہے اور جاؤ جتنا قبضہ کر پانا اکر میں سپاس جھٹی لے کر ابھی اے ایریا اتنا میرا میرا بھاگ گولیں گے کی شاپن مال میں کہ دیا جائے کتنا سامان نکال مال نکال لے تمہارا ہے تو کوئی داس سے کھیجی گا کوئی پیر سے کھیجی گا کوئی یہاں دبائے گا بندہ جب دیکھے گا یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا اللہ بندہ کو کیار سے گلائے بندہ بھاگ تک باغ تک باغ تک دنیا میں لو بھاگ رہے اللہ کا دک چھوڑ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کے پلڑے میں واقع کسی با چاہ لینا ہے ہمیں جو کس لے لیں گے محمد سے ارے اللہ دے رہا ہے پس کسی اور سے لے رہے بڑا بس نصیب کون ہوگا تو اللہ بھلاے گا بندے ادھر آ تمنا یا عبودی تمنا یا عبودی میرے بندے تمنا کر تجھے کیا چاہیے تو بھاستہ کیوں ہے بندہ کہے گا اے اللہ مجھے یہ چاہیے مجھے چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے چاہیے جب بندہ بھولے گا تو اللہ یاد دلائے گا او بندے فنہ چیز تو تُو نے مانگی نہیں فنہ چیز تو تُو بھول گیا یہ بھی مانگ لیں جب اللہ مانگ کر تھک جائے گا سینا انکزاد تھی رمانی جب تاری آرزو یہ بندے کی ختم ہو جائیں گی مانگ تھک جائے گا اللہ یاد دلائے گا یہ بھاگ جب تاری امید حتم ہو جائیں گی تو اللہ کہیں کہ ہاتھ لگا وہ مطلہ ہوں وہ بن دے یہ تو میں نے سب سجھے دے دیا اس کے مطلہ اور بھی بنا دے دیا اور بعض روایت ہوں ہے کہ اللہ کہے گا یہ جب کچھ میں نے آسا کر کیا جنت میں ایک تمنا اور رسی کرے گی میری ماں اور بہن ایک منت کے لیے جنت میں اگر مومن تمنا کرے گا کہ ہم کو بیٹا مل جائے بیٹی مل جائے دنیا میں جن کی بہت سونی ہوتی ہے نبی نے فرمایا مومن جب تمنا کرے گا اچھی کی فورا کھ جوان بھی ہو جائے میرے ماں اور بہت بھٹک رہی ہو باباد اگر تم اعطا اولاد کی نیم جن رہ 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 آؤ رہ اپ خضی رہ اگر یہاں تمہارے گون ہری نہیں ہوئی تو آخرت میں تمہاری گوڑ اللہ ہری کر دے گا اللہ کا درمت چھوڑوں کی دیباب ادائی کے مدار پہ مرغا چادر کرانے مت جانا کہیں میرے میرے صحیح علاقیدہ مسلمان بھا بھائیوں کے دھروں کی بھی اور سے مداروں پہ جاتی ہیں چادر چڑھاتی ہیں مرغا چڑھاتی ہیں بیٹا ماغنے چلی جاتی ہیں لیکن سوال وہی ہے اس دور میں اتنے لوگ ہیں جو جنت کے خریدار ہیں وہی شیر جو میں پڑھتا ہوں ابھی تک تو میں نے بیچ میں سب چھوڑ دیا شیر ویر بیچ میں میں نے کم کر دیا اس لیکن وقت کم کھا اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں بیان سب سنتے ہیں لیکن تارگیٹ تو ہی نہیں بناتا اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں گفلت میں پڑے ہیں سبی بیدار کا نامیں وہ دیکھو بلاتی ہیں ہمیں پھول بہشتی وہ دیکھو بلاتی ہیں ہمیں پھول بہشتی ہم پھول کے ظلمہ کے طرح بھگار دا رہے جب کوئی نبی در کے شفاق نہ کرے گا تو اینے سبی حشر میں سردار کا ہیں اس دور میں جنت کے خریدار کا ہیں گفلت میں زڑے گفلت میں پڑے ہیں سبی بیدار کا ہیں اللہ سکتا ہے جوا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو ہماری حاضری کو یہاں قبول کرو لے انتظمین اجلاس کا میں بہت بہت شکر گزار انہوں نے مجھے اتنا وقت دیا اور یہاں پہ اپنے جلسے میں انہوں نے مجھو گیا اللہ انہیں جزائے خیر دے ہمارے بھائی جو اتنے دور دور سے آئے ہیں خون پہ کتنے لوگوں نے اس کے رابطے کر کر کے رابطے پوچھے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمالے مولا اور ہم سب بھائیوں کا تھکانہ اللہ جنت میں بنا دیں ہم سب بھائیوں کا تھکانہ جنت میں بنا دیں اور جہنم کے ہمیں دور دیں آمین و مطفیقی اللہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ابھی تک آپ خوزیل و تشتر بولانا مصطفیٰ جمل مدنی کا خیتاب سواس فرما رہے تھے نہ یہ راب ختم ہوتی نہ یہ بات ختم ہوتی نہ یہ وقت ختم ہوتا نہ یہ بات ختم ہوتی جو پیاس دل کی بستی تو کچھ اور بات ہوتی دوستو یہ موضوع اتنا نازک اور وسیع ہے